موسیقی نمشکا راجنامہ ٹیہی پر آپ کا سوکت ہے میں پریام آپ کے ساتھ دو جون کی شام اڑی شاہ کے بالا سور میں دیش کا تیسرا سب سے بڑا ریل ہاتھ سا ہوا تصویریں ایسی جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جائے کسی کا سر دھڑ سے الگ تو کسی کا کٹا ہوا ہاتھ دور پڑا تھا ریل کی پٹریوں پر لاشوں کا ڈھیڑ تھا ریلوی کے سامنے سنکٹ تھا مرتکوں اور گھائلوں کو گھٹنا اس طل سے نکالنا اور ٹریک کی مرمت کرنا لیکن حادثے کے 51 گھنٹے کے اندر ہی ریسکیو ٹیم اور ریل منترالہ اس میں سفل رہا 51 گھنٹے بعد جب اس روٹ سے پہلی ٹرین گزری تو ریل منتری اشوینی ویشنوں نے ہاتھ جوڑ کر بھگوان کو دھنیواد دیا گھٹنا کے پانچ دن بعد بدوار کو پچچم بنگال کے شالیمار سٹیشن سے کورو منڈل ایکسپریس بھی چیننے کیلئے روانہ ہوئی یہ وہی ٹرینے جو دو جون کو حادثے کا شکار ہوئی تھی ریسٹوریشن کے کام میں ریلوے کے 2300 کرمچاری 24 گھنٹے لگاتار کام کرتے رہے خود ریل منتری پورے آپریشن کی مانیٹرنگ گھٹنا اس طل سے کر رہے تھے ایک سینئر ادھکاری نے بتایا کہ ریل منتری اشوینی ویشنوں ہمیشہ پلان کے آدھار پر کام کرتے ہیں حادثے کے بعد بھی انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جہدہ سے جہدہ لوگوں کو بچانا اور گھائیلوں کو علاج مہیا کرانا ہے حادثے کے تورند بعد سیکڑوں ایمبولینس موکے پر پہنچ گئی آس پاس کے جیلوں سے میڈیکل ٹیموں کو بلائے جا تاکہ گھائیلوں کا جلد سے جلد علاج کیا جا سکے ریسکیو کے بعد ہمارا ٹارگیٹ ریل لائن کو کلیر کرنے کا تھا تاکہ ٹرینوں کی آواجائی شروع ہو سکے اس کی لئے ہم نے ایسا پلان تیار کیا جس میں مانو سنسادنوں کا ادھکتم اپیوک کیا جا سکے ریل منطرہ لے کے ادھکاری نے بتایا کہ ہمیں صاف نردش دیے گئے تھے کہ صرف گھائیلوں کو اسپطال تک پہنچانا کافی نہیں ہے یہ دیکھنا بھی جرور ہے کہ اسپطال میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو وہ آرام سے رہ سکے اس لئے سینئر ادھکاریوں کو حالت کا جائجہ لینے کے لئے بھیجا گیا ریلوے پورٹ کے چیئرمن کو کٹک کے اسپطال میں تینات کیا گیا جبکہ ڈائریکٹورٹ جنرل آف ہیلتھ کو بھونیشور کے اسپطال میں بھیجا گیا ایک سینئر ادھکاری چار کیمروں سے چل رہے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے اس کی لائیو ریکارڈنگ بھی کی گئی ہے ریل منطرہ لے کے ہیڈکوارٹر سے آپریشن پر نظر رکھی گئی ریلوے ادھکاری نے بتایا کہ گراؤن پر کام کرنے کے لئے ستر ستر لوگو والی آٹھ ٹیم میں بنائی گئی ہر ٹیم کے سپر ویزن کی جمعیداری ایک سینئر سیکشن انجینئر کو سوپی گئی ان سینئر سیکشن انجینئر کا سپر ویزن ڈسٹرک ریلوے منیجر اور جنرل منیجر کو سوپا گیا ان کی نگرانی ریلوے بورٹ کے میمبر نے کی گراؤن ٹیم پر کام کرنے والے ایک میمبر نے بتایا کہ ہمارے سامنے ایک چنوتی تھی کہ بینا تھا کہ ریسکیو اور ریسٹوریشن کیسے جاری رکھیں اس کے لیے ورکرز کو سمیں سمیں پر بریک دیا گیا تاکہ وہ برن آؤٹ نہ ہو جائیں جو بھی ورکر گھٹنا ستا لیا اسپطال پر کام کر رہا تھا اسے آرام کرنے کا بھی سمیں دیا گیا تاکہ ان کی ہیلتھ نہ بھگڑے اسی کے ساتھ بنے رہیے راجنامہ ٹیمی کے ساتھ دھنے والد